ویلکم بیک ٹو ماہ ہیمچ علی ہیلڈی کیچن جائمہ تادی آج بننے والے ہیں ساتویک آلو یعنی کی بینہ لسن پیاس سے آلو بنیں گے جو کی پوجہ پارٹ میں بنتے ہیں پواز میں بھی بنائے جاتے ہیں الگ ڈھنگ سے آج ہم بنائیں گے انہیں کچھ جو کی آپ کو بھی بہت پسند آئے گا تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے یہاں پہ میں نے کچھ آلو لیے ہیں جنہیں اوبال کے میں نے کٹ لیا تھا لیکن دو آلووں کو کیا ہے میں نے میش یہ ہی تو انہیں سب سے الگ بنائے گا آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے بنانے کے لیے ہم کوئی پین لے لیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے کچھ تیل پہلے تو ہم نے تیل کو ہی بہت اچھے سے پکانا ہوتا ہے تاکہ بڑیا ٹیسٹ آئے جیسے ہی تیل پک جائے سابو سوکھا دھنیا اس میں ڈالیں گے دھنیا ٹیسٹ تو اچھا دے گا ہی لیکن خوشبو بھی بہت گزب گز کی آتی ہے اب اس میں میں دو ثابت لال مرچ اس میں ڈال دوں گی جس میں میں نے پہلے سے ہلکا سا کٹ لگا لیا تھا تاکہ تیل میں جا کے یہ فٹے نہ میڈیم آنچ پہ ہم ان دونوں چیزوں کو بہت اچھے سے پکنے دیں گے جیسے ہی یہ پک جائے اچھی سی خوشبو آ جائے اس کے بعد بلکل لو فلیم پہ ہم اس میں ڈالیں گے پیسے ہوئے مسالے بلکل لو فلیم پہ دھیمی آنچ پہ ہی ڈالنا ہے نہیں جل جائیں گے کچھ حلدی ڈال دی ہے کچھ نمک ڈال دوں گی کچھ میں اس میں لال مرچ ڈال لوں گی بس انہی مسالوں سے آج ہم یہ ٹیسٹی سے آلو بنائیں گے لیکن دیکھئے گا کیا گزب کے بنیں گے اب بلکل دھیمی آنچ پہ انہیں ہم پکا لیں گے دھیان دیجئے گا آنچ دھیمی ہی ہونی چاہیے نہیں تو یہ جل جائیں گے مسالے جیسے ہی ان میں سے بڑیا سی خوشبو آ جائے یہ پک جائے ویسے ہی ہم اس میں ڈال دیں گے قدو قصے گھسے ہوئے ٹومیٹوز قدو قصے گھسے ہیں نا تو جھٹ پڑ سے پک بھی جائیں گے پہلے انہیں ایسے ہی ملا لیں گے ہلکا سا مسالوں کے ساتھ اس کے بعد انہیں ہم نے ڈھکن لگا کے پکانا ہے کیونکہ ڈھکن لگا کے جادہ جلدی سے پک جائیں گے اس لیے پکائیں گے تو بس انہیں اچھے سے ملا لیا اب لگا دیتی ہوں اس پہ ڈھکن ڈھکن لگا کے یہ بس ایک منٹ میں ہی پک جائیں گے مجھے تو بینہ لسن پیاس سے بنی ہوئی سبجی ڈال جو بھی ہونا بہت ہی پسند آتی ہے آپ بھی مجھے کمنٹ میں لکھئے گا کیا آپ کو بھی بینہ لسن پیاس سے بنی ہوئی چیزیں پسند آتی ہے یا نہیں آتی ہے دونوں ہی لکھ سکتے ہیں اب یہ پک چکے ہیں ایک منٹ کا ٹائم ہو گیا ہے ڈھکن اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں کیا خوشبو ہے بہت ہی بڑیا تیل سے الگ ہو گئے ہیں ٹومیٹوز یعنی کی بنے ہیں بہت ہی گزب کے دیکھئے میں آپ کو پاس سے دکھا دیتی ہوں کتنے اچھے بنے ہیں اب ڈال دیں گے ان میں ہم آلو جو ہم نے کٹ کیے ہیں وہ بھی ڈال دیں گے جو میش کیے ہیں وہ بھی دونوں کو اکٹھا ہم ڈال دیں گے بہت ایزی وے ہے یہ آلو ان کو بہت ہی گزب کا بنانے کا بہت ٹیسٹی بنتے ہیں گیٹ اپ بھی بہت اچھی آتی ہے جب ہم نے پہلے سے انہیں میش کیا ہے نا تو یہ بس اس میں ہم بعد میں اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے یہ اچھا کمبینیشن آ جاتا ہے ان کا ایسے ہی اب پہلے ہم آدھا منٹ کے لیے ایسے ہی میڈیم آنچ پہ انہیں پکائیں گے یدی تو آپ آلو کی سوکھی سبجی کھانا چاہتے ہیں نا جو کی بہت بڑیا لگتی ہے آپ کو بھی پسند آتی ہوگی یدی آپ وہ سوکھی سبجی کھانا چاہتے ہیں تو بس یہ بن گئی ہے کیونکہ آدھا منٹ کے لیے میں نے انہیں ایسے ہی پکا لیا ہے سوکھا ہی لیکن میں بناوں گی انہیں سیمی سولیڈ سا یعنی کی میں کچھ پانی اس میں ڈالوں گی بڑے والی گلاس میں نے پانی کی ایک اس میں ڈال دی ہے بلکل ایسا میں ان کو بناوں گی جب یہ پکیں گے تو ہلکا سا پانی کم ہو جائے گا میں ایسا بناوں گی کی چاول کے ساتھ بھی چلے چپاتی کے ساتھ بھی چل جائے تو بس اب میں اس میں ڈھککن لگاؤں گی میڈیم فلیم پہ میں نے دو منٹ کے لیے ہی اسے پکانا ہے ایسی ہی بہت سی ڈیسیز یادی آپ دیکھنا چاہتے ہو چاہے وہ پاس میں بنی ہوئی ڈیسیز ہو چاہے بینہ تیل سے بنائی ہوئی ہو یا بہت سی ایسی جو ایسی ویسے سنیکس بن جاتے ہیں تو ایسی گزر کی ڈیسیز میں نے اپنے چینل پہ بنائی ہے تو آپ ہیما چلی ہیلڈی کیچن میں ویجٹ کیجئے گا دیکھئے گا جب آپ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ تو نیا سیکھ کے جائیں گے ہی پکنے دیتے ہیں ابھی اسے دو منٹ تک دو منٹ کا ٹائم ہوا ہے آئیے ڈھکن اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں ڈھکن اٹھاتے ہی مسالوں کی اتنی گزب کی خوشبو آئی ہے اتنے بڑیا دیکھئے اس کا کمبینیشن آیا ہے کمال کی یہ سبجی بنی ہے جب آپ بنائیں گے اس ویسے تب آپ کو پتا چلے گا کچھ میں نے اس میں سوخا دھنیا ڈال دیا آپ کوئی سا بھی مسالہ ڈالے یا نہ بھی ڈالے کیونکہ جو کمبینیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے تو آپ کہیں گے کہ بھائی بینا لسن پیاس سے اتنی ٹیسٹی سبجی بن سکتی ہے جی ہاں جسے بھوک بھی نہ ہو اسے دیکھتے ہی انہیں بھی بھوک لگ جائے تو مانیے کہ سبجی تو گزب کی ہی بنی ہے تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو یہ دی اچھی لگی ہے لائک شیئر کمنٹ کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے ہم ملیں گے نئی ڈس کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیاواد جیماد آدی